دلیو کمار کی ایکٹنگ ساہل لدھیانوی کے گیت اور اوپی نیر کے شاندار سنگیت والی فلم نیا دور کو جب احمد وسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا تو فلم میں گیتکار کے روپ میں ساہر کا نام دیکھ کر احمد وسی نے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ساہر کے نام کی طرح میرا نام بھی آئے گا ان کے دوست ابھی ان کی کہی گئی باتوں کو گمبیتہ سے لیتے اسی وقت انہوں نے دوستوں سے کہا کہ اب وہ اوپی نیر صاحب کے ساتھ بھی کام کریں گے اس وقت ان کے دوستوں نے احمد وسی صاحب کی کافی کھچائی کی لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ انہیں ویوید بھارتی میں نوکری مل گئی اور وہ ممبئی آ گئے اور پھر ایک دن اوپی نیر صاحب نے پران جائے پر وچن نہ جائے اس فلم میں ایک گیت لکھنے کی ذمہ داری احمد وسی کو دے دی اور پھر وسی صاحب کے سبھی دوستوں نے اس کامیابی کے لیے انہیں پارٹی کے طور پر نیا دور فلم پھر سے دکھائی یہ کچھ ایک پتہ نہیں کیوں خود اعتمادی اندر سے جو ہوتی نا ایک سیلف کانفیڈنس وہ جاگ اٹھا تھا مجھ میں پتہ نہیں کیوں اچانک اپنے آپ اور یہ میں کہہ گیا پھر آنے کے بعد یہاں بمبئی میں نے ریڈیو سے میں ملازمت ملی بھی بھی بھارتی اور اوپی نیر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور میں نے ان کو یہ واقعہ سنا دیا کہ صاحب ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے تو شرط بد رکھی ہے اور جس دن انہوں نے سنا اور سن کے ہنس کے خاموش ہو گئے تو میں بھی سمجھا کی ہے اس کو بہت لائٹلی لے رہے کہ تم کیا ہو اور کیا سوچا ہے تمہیں خیر بات ہو گئی لیکن کیا تھا کہ اوپی نیر صاحب اردو کے آدمی تھے اردو رسائل شما بیسویں صدی یہ سب وہ پڑھتے تھے کیونکہ لاہور کے تھے اور اردو ان کا ایک سبجیکٹ رہا تھا تو وہ میری نظموں سے میری غزلوں سے آشنا تھے پڑھتے رہتے تھے انہوں نے میرے نام سے وہ واقف تھے ریڈیو کے علاوہ بہن سے شاعر تو ان کو ایک فلم ملی پران جائے پر وچن نہ جائے انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا دیکھو بھائی میں تمہیں بریک کے طور پر ایک گانا دے سکتا ہوں تو میں نے تو اچھل پڑا میں نے کہا یہ ایک گانا جو ہے مرے لیے مطلب بہت بڑی چیز ہے خیر صاحب اور وہ گانا انہوں نے سیچویشن بتائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہدایت دی کہ دیکھو اس میں جو لکھو تم تو پہلا لفظ جو آہ ہونا چاہی ہے آہ تاکہ سنگر کا گلوکار کا وہ مو کھل جائے مو کھلے اور اس کے بعد آگے کے اور الفاظ جو ہیں تو میں نے چھان نوے مخلے لکھے فلم کے اس گانے کے سیچویشن پر اور کیبرے جیسا تھا وہ لیکن ایک کے بعد میں ان کے پاس لے کے گا گیا تو وہ کہنے لے بھائی میں تو میں تو بہت کنفیز ہو گیا ہوں چھان نوے مخلے دیکھ کے تمہارے میری سمجھ منی آتا ہے مخلے سب ٹھیک ہیں لیکن تو میں ایک کام کرو تم اس کے ڈیریکٹر رائٹر علی رضا صاحب ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ وارڈن روڈ پہ ان کا سٹنگ روم تھا اور علی رضا صاحب ورلی پہ رہتے تھے تو میں وہاں سے چرچ گیٹ سے میں ورلی گیا اور ورلی پہ جا کے میں نے علی رضا صاحب کو کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے بھی بہت پلائٹی لیا کہ یہ ہو گا اسے دیکھایا ان کو میں نے کہا کہ اگر دو بھی مخلے آپ کو پسند ہیں تو آپ اس میں ٹک کر دیجئے تو پھر انہوں نے دو تین مجھے یاد پڑھتا شاید تین مخلوں پہ انہوں نے ٹک کر دیا تھا اور میں وہ لے کے نیر صاحب کے پاس آیا اور ان میں سے ایک یہ تھا آنکھے درد جوا ہے سجنہ رات کا اشارہ ہے پیار نے پکارا ہے باہوں میں لے لے مجھے آنکھے درد جوا ہے آنکھے درد جوا ہے سجنہ ہے اوپی نیر صاحب کے بارے میں احمد وسیع صاحب نے بتایا کہ نیر صاحب کو شاعری میں پڑے پڑے لفظ نہیں بلکہ کھڑے کھڑے لفظ پسند تھے وہ مردان لفظوں کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے پران جائے پروچن نہ جائے فلم کے بعد نیر صاحب نے وسیع صاحب کو ہیرہ موٹی فلم کے لیے پہلے تو دو گیت لکھنے کے لیے کہا لیکن بعد میں ان سے فلم کے سبھی چھ گیت لکھوائے اور یہ سبھی ہٹ رہے اس فلم میں ایک بھجن کی بھی ضرورت تھی اور اسے بھی وسیع صاحب نے لکھا نیر صاحب کا ایسے مزیو ٹẻ ٹائٹری جن کا اپنا ایک رنگ ہے ان کے لفظیات ان کی اپنے دنیا آلگ ہے وہ اسی طرح کی لفظیات چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کھڑے کھڑے الفاظ پسند ہیں پڑے پڑے الفاظ نہیں پسند ہیں مجھے مردان الفاظ نہیں پسند ہیں مجھے کھلے کھلے الفاظ پسند ہیں تو تم کھلے کھلے الفاظ لکھے لائے تو وہ اس طرح کے شاعروں کو اور لکھنے والوں کو پسند کرتے تھے تو میں نے ان کی وہ ٹیکنک پکڑ لی سمجھ گیا میں تو پھر انہوں نے پوری فلم جا دی ہیرہ موتی لکھنے کے لیے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا ہمیں تیرے دور پہ لایا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا جو شرن تمہاری آیا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا ہمیں تیرے دور پہ لایا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لاتا وہ خالی ہاتھ نہیں لاتا جو شرن تمہاری آیا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا اسی فلمیں ایک کووالی بھی ہے جسے آج بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں زندگی لے کر ہتھیلی پر دیوانے آگئے زندگی لے کر ہتھیلی پر دیوانے آگئے آج تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگئے سنگیت کا چترگپت کے ساتھ وزی صاحب نے فلم ولی آزم کے لیے گیت لکھا اور اس گیت کو لکھنے کے بعد چترگپت سے فرمائش کی کہ اگر ہو سکے تو اس گیت کو طلط محمود کی آواز میں ریکارڈ کرئے چترگپ نے ان کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی میرے شریک سفر اب تیرا خدا حافظ میں تیرے ساتھ رہوں یہ برا حسین لبوں کو سیکھ یہ غم سہرہ ہمیں جیسے کسی کے دل کو بھی یہ حوصلہ نصیب نہیں میرے شریک سفر اب تیرا خدا حافظ فلم قانون اور بجرے میں وسی صاحب کو سی ارجن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس فلم کے لیے غزل لکھی جسے سوریش وارکر اور اوشہ منگیشکر نے اپنی آواز دی شام رنگین ہوئی ہے تیرے آچل کی طرح شام رنگین ہوئی ہے تیرے آچل کی طرح سرمائی رنگ تجھا ہے تیرے آچل کی طرح وسی صاحب ان دنوں خیام صاحب کے ساتھ مل کر اپنی شاعری کے جلوے بکھیر رہے ہیں فلم یاترہ دجنی میں ریکھا اور آشہ بھوصلے کی آواز میں گائے گئے مجرے کو درشک کبھی بھول نہیں سکتے جام محبت آنکھوں سے ہی پی لیتے ہیں دلوالے ایک نظر میں مجھ کو پڑھ کر جی لیتے ہیں دلوالے جام محبت آنکھوں سے ہی پی لیتے ہیں دلوالے اسی طرح سے بازار حسن فلم کے مجرے کو درشکوں نے بہت سر آہا وسی صاحب کو سنگیتکار نوشاد اور مدر موہن کے ساتھ کام کرنے کی بڑی خواہش تھی لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی لیکن انہیں اس بات کا سنتوش ہے کہ وہ اب خیام صاحب جیسے مشہور سنگیتکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں فلمی گیتوں کے علاوہ غزل کے دھیر سارے البم بازار میں آ چکے ہیں جسے لوگ دل لگا کر سنتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ وسی صاحب ان سب سے ہٹ کر اپنا کام دھیرے دھیرے آگے بہاتے جا رہے ہیں اتنی اونچائی کو چھونے کے بعد بھی وہ بولی وڈ میں کچھ اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اپنی اس بات کو وہ ایک شیر کے ذریعے بیان کرتے ہیں یقین ہے ایک دن میں آسمہ بھر لوں گا باہوں میں یقین ہے ایک دن میں آسمہ بھر لوں گا باہوں میں ابھی تو صرف ایک بادل کا ٹکڑا ہاتھ آیا ہے عابد نقوی پریس نائن مومبئی